ایک سوداغر بازار میں گھومنے کے لیے گیا تب ہی اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت اونٹ پر پڑی سوداغر نے اس اونٹ کو خرید لیا اور گھر لے کر آیا پھر سوداغر نے اپنے نوکر کو اونٹ کا کزاوہ نکالنے کے لیے بولایا نوکر جب کزاوے کو نکال رہا تھا تو اس کے نیچے اسے ایک مخمل کی تھیلی ملی اس تھیلے میں ہیرے اور جواہرات تھے نوکر نے ترنت سوداغر کو بلایا سوداغر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا سوداغر بولا میں نے اونٹ خریدہ ہے نا کی ہیرے جواہرات میں اسے واپس کر دوں گا وہ فوراں بازار پہنچا اور دکاندار کو مخملی تھیلی واپس کر دیا دکاندار بولا میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں تم ان میں سے کوئی ایک ہیرہ انعام کے طور پر چنگل سوداغر نے منع کر دیا اور کہا میں جب تھیلہ واپس کرنے آ رہا تھا تب ہی میں نے اس میں سے دو سب سے قیمتی ہیرے نکال لیے تھے سوداغر کے اتنا کہتے ہی دکاندار نے جب تھیلے میں دیکھا تو اس کے سارے ہیرے جواہرات موجود تھے دکاندار بولا میرے سارے ہیرے تو یہی ہیں تم نے کون سے سب سے قیمتی ہیرے رکھ لیے سوداغر بولا میری ایمانداری اور خودداری کہانی سے سیکھ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم میں سے کس کس کے پاس یہ دو ہیرے ہیں جن کے پاس یہ دو ہیرے ہیں وہ دنیا کا سب سے امیر ویقتی ہے